اب افنان کی مشکلات اور بڑھنے والی ہیں اب تو اپنے باپ کے موت کا الزام بھی رمشہ پر لگ چکا ہے اب افنان تو آسانی سے رمشہ سے جان چھڑوا چکا تھا مگر اب افنان اب جتنا بھی بھاگے رمشہ سے مگر نہیں بھاگ سکے گا اب رمشہ کو افنان کا باپ اپنے گھر لی جائے گا اور اسے نکرانی بنا کر گھر میں رکھ لے گا اب افنان کا باپ تو رمشہ کی مدد کے لیے ایسا کر رہا تھا مگر اسے کیا پتا تھا کہ ایسا کرنے سے رمشہ کے گھر آنے سے اس کی بیٹے کے چوری بکری جائے گی اب رمشہ کے گھر آنے کے بعد افنان کے دل میں ہار ٹائم ڈار ہی لگا رہے گا کیونکہ رمشہ بھی افنان کو دھمکی لگا دے گی اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دوں گی تب تو افنان کا ڈار اور بڑھ جائے گا اسی ڈر کی وجہ سے ایلیزے کو بھی افنان پر شک ہو جائے گا اور اسے پتا چل جائے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ افنان رابطے میں تھے اور پہلے بھی اسے باتیں بھی کرتے تھے اور ملنے کے لئے بھی چاہتے تھے جس کے بعد ایلیزے بھی افنان سے کہہ دے گی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس لڑکی کو کسی بھی طرح سے گھر سے نکالو لیکن افنان کا باپ تو چاہے گا افنان رمشاہ سے شادی کر لے مزید راما ریویوز کے لئے امارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا